موسیقی 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 میرا پریوار ماستر گربنطہ سنگ کی دا پریوار جلندر واسبت کوئی نمہ نام نہیں اور اس پروار دی سب تو چھوٹے بیٹے سورگی سنتوک سنگھ چودری دیم ہے ویدوا اور اور اپنے اس نمیں جنہوں انگلیس اننگز کہہ دو اور ہندی دیچ ایک نمیں پریوار جو میں شامل ہوئی ہاں اوہ دے باستے میں اپنے آپنا بہت بڑے سنکلپ لے کے حاضر دوں پردان منتری جی دا ویشن پردان منتری جی دی سوچ اور انہ دا وکست پارت بنون دا جو دیچا ہے کو دیچ میں ایک چھوٹی جی ورکر دا ایک یوگ دان پونہ اپنا سبحگیت سمجھ دی میں ایک گلدہ خاص طور پر تانواد کرنا چاہتی ہوں کہ ماسٹر گربانتہ سنگھ جی کو لے کے میرے پریوار جسن توک سنگھ چودری اور ہون وکرم جی سنگھ چودری تک جو ایک لمبا عرصہ ساکھے پروار نے ایک نشکام نسوارت اور بیداد رہ کے کانگریس پارٹی دے ویچ اور سیاسی جیون دے ویچ لمبی وفاداری جو اسی دیتی اس دا مل پاندیا ہویا میں نو بھارتیا جنتا پارٹی نے اپنے شامل کیتا ہے اس دے لہی بھی میں تے دل دی تنواد انہاں نے میرے پروار دی اے سیوا نو مانتا دیتی جیدی میں آمرن تک رنی رہا ہوں وفاداری ساڑھے پریوار کا فورٹ ہے وفاداری کا ساڑھے کھونچ ہے جس دے لئی میں نو تیسٹیمنیز دین تھی کوئی ضرورت نہیں ہے جلندر واسی سب کس کا ہم ہی پڑھتے ہیں لیکن وفاداری دا مطلب وفاداری دا ارخ اے نہیں ہندہ کہ تسی کسے دی دا حقیان دی جو سیوا ہے دا حقیان دا جو ایک نشکام جیدی پارٹی پرتی وفاداری دی یوگدان ہے او اسنو اوہ دے مرن اپرانت پورن طورتے اے سویدن شیل ہو جاؤں اور نرادری دے حد تک پہنچ جاؤں اے چودری پریوار نو گواران نہیں اس لئے میں کہا کہ بھاتی جنتہ پارٹیچ میرے پروار دی اس یوگدان نو جو مانتا دیتی ہے میں اوہ دے کر کے اس پروار دے وچ شامل ہوئی ہیں بینہ کسے پری کنڈیشن تو اور بینہ کسے خودے دی یا کسے طرح دی لالچ دینا کیونکہ مانگنا ساڑھے پروار دا سہشن ہی نہیں ہے نہ مانگیا جو مانگیا ہے وہ پارٹی دے پوروں ٹکٹ مانگی ہے اور دستان چمان حاصل کر دی کہ تری اٹھارہ جتہ اسیم اپنے کانگرس پروار جنہوں میں چھٹ کے آئی ہیں کونوں دے اور ساڑھے تیسری پیڑی جنہی ہے اوہ بدان سبہ دے وچ نمائند ہی کر میں بڑے پریمن نہ کہنا چاہنی کہ بند میں تو لیکن ہن تک پنجاب نے خاص طور پر بڑا استیاجار بڑا عطواد ہر قسم دا جڑا ہے اوہ برا سما دیکھے اور بند میں جو جو لوگ سر پہ کفن بن کہ اپنی پارٹی اپنے پنجاب اپنے پنجاب واسیاں لئی اور خاص طور پر اپنے سماج دے لئی کھڑے ہوئے انہاں وچوں میں نمان ہے کہ سادہ پروار ایک سرکڑ پروار ہے جنہی دیش دی ازادی تو پہلا جو کہ دسنا میں سہی سمجھا گی کہ ماسٹر بربانتہ سنگ جی میرے سورگی سورہ صاحب دیش دی ازادی تو پہلا سرکھزر یا ٹیوانہ دی سرکار دی پارلیمنٹری سیکٹری سنگ اور انیس سو پنتالی دی امیگل کر رہی ہیں اور سن ببنجا چیزیرا پہلا الیکشن ہویا اس کو لے کے آج جتیق سادہ پروار کانگرس دی سیوہ کرتا ہے کانگرس جماعت یا کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی اپنے لوگا نو اوپر چکری ہے انہ نو مان ستکار گندی ہے انہ ریزنگ پلیٹپورم دن دی سانو دتا گیا ٹکٹ اور سادہ کرم سی کی نبایا کہ اسی جتنا چھار بھی رہیا چھارا بھی ہوئیا لیکن اٹھارا جتنا سادیا انہ دی چوڑی چکری آج اس مقام تے آکے جدوں بسدہ بسدہ بلکل ہسی کس طرح بچری ہے کس طرح پروار دے ویچ اگے دی تے میں جو ٹریٹمنٹ ملیا میں جو کہلو کہ ایک نرادری ملی جنا میں اگنور کیتا گیا کہ میں ایک سما مانگ رہی کہ چودری سنتوک سنگ جی دے ڈیمائز تو بعد میں راک بھی تھنڈی نہیں سی ہوئی کہ میں الیکشن چوک دیتی گئی اور میں انہ حالات ساری رات رو کے سویرے آٹھو جے تیار ہو کے ہلکی نکل دی رہی اور اس الیکشن دے میں کنی میند کی تی اور اس میند دے صد کے میں دو لکھ ترطالی ہزار پانسو اٹھاسی بوٹا نہیں ہے جی دا میں جلندر واسیان دا دل دی کہہ رائی تو شکران نہ بھی کر دی تانواد بھی کر دی جی اپا کہیے اس پہلی جی جمعی چون ہوئی سی سنگرور وکھے کانگرس پارٹی اپنی زبانت بھی بچانے سی سکتی لیکن ایس الیکشن دے میرے جدہ دے حالات سکھے میرے پریوار دے میرا مانسک جو اس میں میرا حالات سن اپنے آپ سنبھال لیا اور پارٹی دے جو پارٹی دا جو ٹکٹ دتا گیا سی او دا مان رکھ دی ہوئی میں اینی بڑی تداج چپوٹ نہ حاصل کی تھی ہار ہوئی لیکن ہار ہوئی اس دے بعد او ہار کیوں ہوئی او ہار دا کارن کی سی او اپنے ہائی کمانج خاص طورتے میں اپنے صوبہ پردان شریف مالک کھڑکے جی ساڑھے جرنل سیکٹری کانگرس دے وینو گپال جی ساڑھے پوجنی ساڑھے میرے بہت ستکار یو کھونیا گاندی جی میں برابر ایک سال ایک سال سما مانگ گی اور جدو میں ایک موقع ملیا تب میں ایک کہا گیا ایک محسوس کرایا گیا کہ چودری صاحب دی جی ڈیکسی او تا انہ دے عمر اور انہ دی جی ہیلتھ وائز ایشوز دے ہوتے ہو گئی اور بھارت جوڑو یاترہ کا ایک ایک وزریعہ بڑی میں سال سال میں کیا چاہیے ہیں کہ ایک ایسا پریوار ہے کی اوہ سارا حادثہ ایک فوٹو شوٹ لئی استعمال کیتا گیا ایک سکش سنتوگ سنگھ چودری برگی سکشیت ساری جلندر سارا پنجاب سارا دیش جاندہ ہے اس پریوار نو اس سنتوگ سنگھ چودری جیدی جیدی شہادت ہے اس نے انہا سپریم سیکریفائز نو انہا دیمین کی تھا گیا کہ میں اس دن اپنے کار آکے اپنے بیٹے لوئے کہہ دیتا کہ ان میں سمجھ دی ہیں کہ ساڑھے پریوار دے واسطے اس پارٹی کو کوئی جگہ نہیں بچی اور اے دن اور میں اے بھی کہنا چاہاں گی کہ میں اس دن جس دن میں پارٹی ہے جنتا پارٹی سے ہیڈ آفیس سے ڈلی جوائننگ کیتی ہے میں اُکھے ایک گل بھی کہی اور میں دھور آ رہی ہے کہ ایک نامی نیشنل پارٹی جنہیں آزادیاں دعائیاں دے اسی سارے اُدہ حصہ سے کے ساڑھے پروار وہ اے پچول کرن کے اجدی جیدی انہا دی کارج شہلی ہے اوہ کیوں انہا دے تکسالی پریوار وفاداری نکاندے ہوئے جنہاں نے اپنی زندگیاں لاتیاں بینا کوئی باگ کھٹے انہاں کیوں مجبور ہونا پہ رہا ہے کہ انہاں چھڑ میں اپنے مندی ویتھا کہن لگاں تا سو سال دی کمائی ایک ٹرینچ پا کے تسیجے ایک نمے پڑاچ نمے پروار نوں دنے ہو تا جدا ساڑے بیجے پیدے پردھان نے کہا میں نوں کہ اے نرنے بڑا ہی مشکل نرنے سی اور میں پہنجیت وڑا اپنے پروار سے سواگت کرنا ہاں میں ہتھ جوڑ کے انہوں نے ایک باری پھر تانواد کہنا چاہاں گی کہ انہوں نے میرے پروار دی کانٹریبیوشن نوں مانیتہ دیتی اے سوچ کے میں اس پروار سے شامل ہوئی ہیں اور میں پھر دہر آدھا کہ چودری پروار کچھ نہیں مانگ دا اور کچھ نہیں مانگ دا اور صرف سیوہ کرنا رہا ساڑا پچھوکڑ دیکھ لو ماسٹر جی ماسٹر دوبانتہ سنگھ جی تو لے کے کون تک میرا کھیتر چاہے سماج سیوہ دا ایک بڑا آنگ ایجوکیشن ہے جیڑا میرا سب تو پہلا میں اپنا کرم بھی من دی ہاں وہ میرا صدا رہے گا لیکن راج نیتی دے وچ ایک اچھا پلیٹ فارم ملنا جتے تسی اپنے لوگان دی دنوں سیوہ کر سکوں اور جتہ تسی دنوں انہا دی جو تھوڑیاں ادھورے کم سنتوک جیدے رہ گئے جو میرے منچ نے کہ میں کر سکاں اپنا وہ جیڑا سپنا ہے اسنوں میں کہ بینا کسے عوضے لے ہوئے پورا کرندہ سنگھ کلپ لیں گی میں اے بھی کہنا چاہاں گی کہ سادہ پریوار میں جو آج اس سمیت وادے سامنے ہاں اے بڑے میں مان نہ کہنا چاہاں نہیں ہاں کہ جلندر بھی ہو ہی ہے جلندر واسی بھی ہو ہی ہیں میرے سماج دے بھی لوگ ہو ہی ہیں اور میرا اجنڈا بھی ہو ہی ہے کہ میں اپنے جلندر واسیاں دے لئی اپنے سماج لئی اسٹری ورگ لے لئی دلت ورگ دے لئی اور خاص طورتے اپنے یوبا ورگ دے لئی میں کوئی کم کر سکاں اہی میرے زندگی دے آخری سا تک میرا سنگلپ رہے گا انہا شبنہ دینار میں پڑا پڑا کر دیا جے ہند جے بھارت جے بھین میں بھارت ایک پورا لٹریچر دی ہے گی ہے میں اور لٹریچر دے وچھ ایک شیکسپیر سب جاندے نے ایک پلے وزن پلے ہونگا ہے کس طرح میرے پلے یعنی میری جمنی چون دے وچھ پلے وزن پلے کھیلیا گیا جس طرح میں نوں تہیہ کر کے میرے پریوار نوں ہرون دی کوشش کری گئی کس طرح میں نوں دیسی میٹ کرن دے لئی انہاں نے اپنا تن من تن لاتا اور اوہ سب کچھ جو میرے نار باپریہ اوہ سمیں جدو میرے پتی دے راکھوی ہجے گرم سی تا میں اوہ سارا کچھ صرف تے صرف اپنے اوہ بڑے پریوار نوں ہی دست سکنی سی جس کو وہ منوں ساری آج سی جس نے منوں پارج جوڑو یاترہ دے اکھیرلے سماپن سمرو تے منوں کہا گیا سیا کہ تھوڑے پریوار دی ذمہ واری پونسا دی ہے تے میں ایک سال تک ویٹ کرنا بہت ہونڈا ہے کہ میں اس وپری ہوئی کٹناوا نوں اپنے لیڈرز نوں دست سکا کہ اے جت جت ہون دی جے ساڑے لوگ اپنے لوگ اپنے کانگرس دے لوگ آدھی مہربانی نہ ہوئی مہربانی نہ ہوئی مہربانی نہ ہوئی لیکن جب آپ پیسو ایک پا ہے اس کو بعد انہیں آتما نے پیسو چوٹی کہ پوری طرح کتب ہو چکو ہی ہے تو سی میں چنی جی دا نام ایتے منشن میں ہی کرنا چون دی اسی انہوں نے بڑا ستکار دیتا ہے ستکار دن میں ہے انہوں نے دے او دن میں کوئی گریز نہیں اس گلچے کہنا چون دی کہ جدو چون دی صاحب تھی ڈیتھ ہوئی تو ساری بھارت جوڑو یاترہ دی تیم ایتے سی سب لوگ ایتے آئے میرے سرمت سے اور سارے لوگوں نے میرے ناڑ اپنی سہان و بھوتی اپنا مہم دردی دکھائی اس تو بعد تسی آپ پہ ہی سارے جان دے ہوں کہ جمنی چون کنی جل دیا جمنی چون دے وچ سارے جڑے لوکل ساڑے لیڈرز نے او شامل ہوئے اور ایک پروگرام اولیک کیا گیا پروگرام اولیک کے اے دیتا گیا کہ ہوں جمنی چون اپنا لڑنی ٹکٹ دی کوئی گلنی سی ہوئے میری حلات اے سی کہ کہ رات نو ساری رات رون آڑا بندہ سویرے دلی جا کے ٹکٹ منگے گا اے مناسب کہنا لی گلنی ہے لیکن میں اس وقت سورب راہٹ دیکھ بھی لہی سی پانف بھی رہی سی کہ چنی جی اپنا کلیم اتھے پٹ کرن لگے اور انہاں نے اس سمیے دے وچ میرے الیکشن چے اینٹری کیتی اور اس ٹکٹ دے ویلے جدوں جلدی دے وچ ٹکٹ میں نو دے رکھا گیا تا اوہ سارا پلاننگ جی رہی ہے اوہ پھر سکرپٹ لکھی جان لگی کچھ گلن سما بیتے تو بات بتا لگ دیا نے اوہ سلاچ جی چک بیدوا ہو گئی ہے اور ایک کوئی عزتہ بچہ ہے اور ساری دنیا میری نظر آ رہی ہے وفاداری میرے چھکنی ہے میں جان رہی ہے جی رہ جنی ہے وہ سب جان رہی ہیں اس سما میرے واسطے بہت بڑا ایک 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 میرے واسطے کے امتحان سی پر میں کیونکہ ٹکٹ لے چکی سی تا اس ویلے میں اس سوچیا کہ اکھا میچ کے اپنے ایس کرم نو اگے کریے ایس مشواس نال کہ چودری صاحب دے جانتو بات سارے میرے نال ہن اور سارے میرے نال کام کریں مرے نال میں تو اندستی ہوں میں تو اندستی ہوں تسی چننی جی دی چننی جی دی تسی جنی گال کہی ہے وہ میرے نال کئی جگہ گئے ہر جگہ نہیں گئے کچھ کے جگہ گئے وہ نہ دیا میرے کو شاید ریکارڈنگز بھی ہونی اور وہ سٹیج دے ہوتے جو اج اپنے لئی ایک سدامہ دا افتار نوہ انہیں اپنا ایک ڈیفائن کیتا ہے وہ سدامہ دے افتار دا جی دا لفظ سی گا وہ مسنگ سی گا لیکن گود لینڈ والا آج بھی میرے کو ریکارڈنگز بھی ہیں کہ اس کیج تو کہنے دے سکھے جلندر والے ہو میں نو گود لے لے ہو میں نو اپنا لو چاہے ہو مقصودہ سی چاہے ہو کینٹ سکھتی کنی جگہ اور میں کئی واری سوچ دی سی کہ ایک اس طرح دا ایک پارمر سی ایم دا تقریر ہے جی دے چاہے کو ایک فتوئی اور ایک پجام میرا ذکر کر دے وہ کہانی سب جگہ انہا نے سڑھائی جی دی اج انہا دے پاشنچ بلکل مسنگ ہے وہ کیوں مسنگ ہے اور وہ کیوں سی میں نہیں جان دی اے بیر جی آپ دست دین گے لیکن میں ایک گل ضرور کہنی ہے کہ جنی شدت نار انہا نے میرا الیکشن لڑیا ہے میں انہا زیادت تن واد کر دی لیکن میں اے گل منن کتہ ہی تیار نہیں کہ دوابے دے لوگا نے جے اتھے دے پروارا جی تکسالی پروار نے انہیں چرتوں جت دے آرہے ہیں وہ صرف صرف چندی فیکٹر کر دی یہ غلط ہے میں انہوں منن تو انکار کر دی کیوں کیوں کہ ایک تکسالی فیملی بیان سنگھ کے پی جی دی اور ایک جت سالی فیملی ماسٹر گربانتہ سنگھ جی دی جی ستر تو سو سو سال تک ایک پروار نہ جڑ کے اپنی نفتہ نبھا کے اور صرف سے صرف سادھی علماریاں چھو خدر لکھنا ہے سادھی علماریاں چھو صرف خادی نکل دیا ہے پیسے نہیں نکل دے یہ میری سب تو بڑی ڈس کوالی فکیشن ہے خدر نکل دائے خدر ہند آیا سوچ راج نیتی کیتی ہے کیوں انہ دے اون تو باد اسی تا انہ نو سمجھ لو بھی تس سا سا تے ٹارگیٹ کر دے لیکن چنی جی تا تا دے پوڑم نے تس کدے انہ نام تک نہیں لین دے تین جی ہے تس انہ کدے نام نہیں لین دے بی ایس بھی دا بڑا تگڑا ایک کینڈیڈیٹ ہے بلویندر جی تس انہ دا کدے نام نہیں لین دے تس ایک رات لائی چودری پرواز اور دیش میٹ کنوں کرنا چاہ رہے ہوں بکرم جی سنگ چودری اور میں بڑا بڑے پریمان نا اکدال کہا کہ جو شبدا ولی انہ نے میرے بیٹے لی کہی کہ اپنے پروار دا دریو دن پیدا ہو دریو دن کہا چیما لانگی تا میرے بیٹے نے انہ شپنی دا دا دتا کیونکہ جتے آئینے اتھے امیلے دیکھو آپ جا کے اتھے کانڈیڈیٹ بنے اتھے کھلارا کھلارتا کے پی صاحب دا رشتہ دار بنے انہ دا کھلارا کھلارتا ساگے جلندر جاہے نے تسی دیکھ لو بھی جلندر دا حال کی ہویا ہویا تسی اس گال سارے جان دے ہوں جلندر دا حال کی ہویا سو میں یہ پچھنا چاہوں گی یہ کیسی راج نہیں تھی کہ تسی جتے جاننے ہو پتھے پڑ تھوپے جند اور تسی چون چون کے صرف ایک پروار دے ایک جی نو ایک کلیر ہے کہ جم نی چون چون بھی دیسی میٹ کرن دی پروار نو کوشش کتی گئی اور پھر خون جرنل الیکشن دے وچ اور میں پچھنا جہاں گی اپنی ہائی کمانڈ جیڑی میں چھڑ چکی ہیں کہ اوز بے لے جدوں تسی سرکارہ نہ 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 اور اپنے انہ وفادار گھٹک جیڑے سا دے ہلکیاں دے میرے لی کم کر رہے سی انہ دے نہ جیڑا کہلو بھی ایران جتنے بڑھایا تا یہ سارا کچھ میں ہار گئی اور میں سرکار نہ بھی متھا لیا لیکن تسی دسو بھی ایک کوئی وفادار سلا دتا ہے کہ جرنل الیکشن تسی ہی نہیں رڑوں گے چم کور صاحب تو فور مر سی جنہ بھی کریل دے وچ جی وینی بیلیٹی جی وینی بیلیٹی کرائٹیریا ہے تا چودہ انہی بھائی دیکھی جانی چاہی دی تی تی جی وینی بیلیٹی نہیں ہے تا تسی زبان ضبط کرا کے بھی آجو تا انہوں آنر ملے گا چاہے او چی وچی ہے چاہے او کانگریس دی ٹک بیلیٹی